مقبوضہ کسمیر کی موجودہ صورتحال سے سبھی واقف ہیں بھارتی حکومت نے مقبوضہ کسمیر میں سیاہوں اور امن رات یاترہ موطل کرتے ہوئے یاتریوں کو فوری نکلنے کی ہدایت کی ہے کابس پاس کے سرچ آپریشن میں مزید تین نوجوان شہید ہو گئے جبکہ پاکستان پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق کسمیری رہنما یاسن ملک کو تہار جیل میں شہید کر دیا گیا ہے ترائی کا کہنا ہے کہ ابھی اس خبر کو بھارتی قیارت دبانا چاہتی ہے اور پارلیمانی اجلاس کے خاتمے کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا دوسری طرف مقبوضہ بادی میں پاؤچ کی اضافی نفریقی تیناتی اور جنگی تیاروں کی سری نگر منتقلی کے بعد ہی جانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے سڑکیں سنسان ہیں لوگوں نے ضروریات زندگی کو اور ایسی اشیاء کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ بہت ضروری ہیں اور پیٹرول پمپوں پر لمبے کتاریں لگ گئی ہیں حریت رہنما علی گیلانی نے خطہ ایرچ پر رہنے والے تمام مسلمانوں کے نام پیغام جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت انسانی تاریخ کا بڑا نسل کچھ آپریشن کرنے جا رہا ہے اگر ہم مر گئے اور تم خاموش رہے تو اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا میرا ٹوئیٹ ایس او ایس پیغام سمجھ جائے یہ بات بھی یاد رہے کہ انڈیا میں بھارتی ایجندہ پارٹی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام کسمیر کو انڈیا نائن میں دیے جانے والے خصوصی درجے اور اختیارات کو ختم کر رہی ہے انڈیا کے وزیر داخلہ امید شاہ نے راجہ سبا یعنی انڈیا پارلیمان کے ایوانے والا میں کسمیر کو نم خودمختاری دینے والے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی جس پر صدر مملکت نے پہلے ہی دستخط کر دیا تھے انڈیا آئین کا آرٹیکل تین سو ستر جمع کسمیر کو دیگر انڈیا ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ خودمختاری دیتا تھا اور یہی وہ شک ہے جس کی بنیاد پر یہ ریاست انڈیا کے ساتھ شامل ہوئی تھی امید شاہ نے جو تجویز پارلیمان میں پیش کی اس کے مطابق جمع کسمیر کی تنظیم نوکی جائے گی اور آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد جمع کسمیر اب مرکز کے زیر انتظام ریاست یا یونین ٹیریٹری ہوگی جن کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہوگی اور وہاں لیفٹینٹ گورنر تیونات کیا جائے گا جبکہ لداخ مرکز کے زیر انتظام ایسا علاقہ ہوگا جہاں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی انڈین وزیر داخلہ کی جانب سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے اعلان کے موقع پر راجیہ سبابی اپوزیشن کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے اور کسمیر میں بھی اس پیسلے پر سخت ردعمل کا اندیشہ ہے یہ بات کانگریس رہنما غلام نبی آزاد نے ایوان میں کہی کہ ہم انڈیا کے آئین کی افضلت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں آج بی جے پی نے اس آئین کا قتل کیا ہے انڈیا کے زیر انتظام کسمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی بھی کی رہنما محبوبہ مفتی نے اس احران کے بعد اپنی ٹویٹ میں کہا کہ آج کا انڈیا یعنی انڈیا کی جمہوریت میں سیاہترین دن ہے آج کا دن اور واضح طور پر ان کا کہنا تھا کہ جمہو کسمیر کی قیارت کی جانب سے سن انیس سو سنٹالیس میں دو قومی نظریہ کو رد کرنا اور انڈیا کے ساتھ ارہاد کا فیصلہ بیک فائر کر گیا ہے انڈیا کے حکومت کے جانب سے آرٹیکل تین سو ستر کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے جس سے انڈیا جمہو کسمیر میں قابض قوت بن جائے گا ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس اقزام کے برے سغیر پر تباہ کو نصرات مرتب ہوں گے اور انڈیا کے حکومت کے ارادے واضح ہیں وہ جمہو کسمیر کے علاقے کو یہاں کے عوام کو خواب زدہ کر کے حاصل کرنا شاہتے ہیں انڈیا کسمیر کے ساتھ کی عوادوں پر ناکام ہو چکا ہے ادھر اسلامی موالک کے تنظیم اوائیسی نے انڈیا کے ذریعہ انتظام کسمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کسمیر کے حل کے لیے اپنے ذمہ داری ادا کرے اوائیسی نے ایک ٹویٹ میں انڈیا کے ذریعہ انتظام کسمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال وہاں پیرا ملٹری فورسز کی تحیناتی اور انڈین فارس کی جانب سے شہریوں کو ممنوع کلسٹر بموں سے نشانہ بنای جانے پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر ہے کیا انڈین آئین کی شک تین سو ستر عبوری انتظامی گھانچے کے بارے میں ہے اور یہ آرٹیکل ریاست جمع کسمیر کو انڈین یونین میں خصوصی نیم خود مقتار حیثیت دیتا ہے اس کے تحت ریاست جمع کسمیر کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور انڈیا کے آئین کی جو دفعہ دیگر ریاستوں پر لاغو ہوتی ہیں اس آرٹیکل کے تحت ان کا اطلاق ریاست جمع کسمیر پر نہیں ہو سکتا انڈین آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کی توصیق انیس سو سنتالس میں ریاست جمع کسمیر کے وزیراعظم سیخ عبداللہ نے کی تھی اس کے تحت ریاست کو اپنا آئین بنانے الگ پرچم رکھنے کا حق بھی دیا گیا تھا اور اس آرٹیکل کے تحت دفاع مواصلات اور خارجہ امور کے علاوہ کسی اور معاملے میں مرکزی حکومت یا پارلیمان ریاست میں ریاستی حکومت کی توصیق کے بغیر انڈین قوارین کا اطلاق نہیں کر سکتی تھی اس آرٹیکل کے تحت ریاست جمع کسمیر کے شہریوں کے لیے جائداد اور شہریت کے قوانین بھی انڈین قوانین سے مختلف تھے اور انڈیا کا کوئی بھی شہری یا انڈین کمپنیاں چاہے وہ نیجی ہوں یہ سرکاری ریاستے جمع کسمیر میں جائداد نہیں خرید سکتی اور سرکاری ملازمتوں پر بھی غیر کسمیریوں کا حق نہیں ہے بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ساٹھ کے تحت وفاقی حکومت کسی ریاست میں یا پورے ملک میں مالیاتی ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے تاہم آرٹیکل تین سو ستر کے تحت انڈین حکومت کو جمع کسمیر میں اس اقدام کی اجازت نہیں تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس تمام تر تناظر میں کسمیر میں ہو کیا رہا ہے بھارتی جندہ پارٹی کے اس اقدام سے قبل ہی چند دن سے کسمیر میں صورتحال کسیدہ ہے اور اس اعلان سے قبل انڈیا کے وادی میں ہزاروں اضافی فوجی تیعنات کیے جا چکے ہیں یہ بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی اگر بات کی جائے تو وادی میں دفعہ 142 نافذ کر دی گئی ہے جبکہ حکام نے نیشنل کانفرنس کے رہنما صدر سجاد لون کو ان کی گھروں میں نظر بند کر دیا ہے دفعہ 144 کے تحت لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی آئید ہے اور وادی کے تمام تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ سرینگر سمیت پوری وادی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس کو بھی بند کر دیا گیا ہے جمو کسمیر پیپلز جموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنی ٹویکریٹ میں پریشانی کا احسار کرتے ہوئے لکھا پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے قومی سلام تھی کہ مسیر عزید کمار ڈوبال نے گزشتہ ہفتے خاموشی سے سرینگر کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے پولس فوج اور خفیہ داروں کے عالی اہلکاروں کے ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا تھا ان کے دورے کے اعلان نہیں کیا گیا تھا واضح رہے کہ انڈیا کے ذریعے انتظام کسمیر میں اچانک دس ہزار اضافی فوجیوں کی تیناتی سے ریاست میں یہ افواہیں گرم تھیں کہ مرکزی حکومت ریاست کو خصوصی درجہ دینے والی آئینی شک کو ختم کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے کسمیریوں کو خدشہ ہے کہ اگر آئینہ ہند میں موجود یہ حفاظ سے دیوار گر گئی تو وہ فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو جائیں گے اور دوسری بات کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم آبادکار یہاں بز جائیں گے جو ان کی زمینوں وسائل اور روزگار پر قابض ہو جائیں گے یہ خدشہ صرف حلیت کی پسند حلقوں تک محدود نہیں بلکہ ہند نواز سیاسی حلقے بھی اس دبا کے بچاؤ میں پیش پیش نظر آ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام تر تناظر میں کسمیر میں بڑتی کشیدگی میں بی جے پی حکومت کسمیر میں کر کیا رہی ہے انڈیا کے ایز انتظام کسمیر میں گزشتا چند دنوں سے غیر معمولی حالات ہیں لیکن وہاں کے گورنر ستیہ پال ملک کہتے ہیں کہ کسمیر میں سب کس نارمل ہے لیکن پورے خطے میں لوگ سے راپا سوال ہیں انڈیا بھر میں سیاسی پارٹیوں نے کسمیر کے حوالے سے سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کرنے پر حکومت سے وضاحت طلب کی ہے لیکن بی جے پی حکومت کے چند نمائی افراد کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ کسمیر میں یہ غیر معمولی انتظامات کیوں ہو رہے ہیں اگر جمع کسمیر کے گورنر کی بات مان لیں کہ سب نارمل ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس غیر معمولی ایڈوائزری کا مطلب کیا ہے کسمیری رہنماؤں عمر عبداللہ مہبوبہ مفتی اور سجادلون کی نظر بندیاں کیوں عمل میں آئیں کسمیر میں دفعہ 144 کیوں نافذ کر دی گئی اور تو اور جمعوں میں کرفیو کا نفاظ کیا غیر معمولی عمل نہیں ہے پیر سے سینگر سمیت وادی کے تمام علاقوں میں انٹرنیٹ اور موائل سے رسز کیوں بند کر دی گئی ہیں لینڈ لائن پر بھی سینگر سے رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا سکول اور کالیز میں تاتیل کیوں کی گئی ہے اور انتہانات کیوں ملتوی ہوئے ہیں گزشتہ دس دنوں میں اس قدر اضافی فورسز وادی میں کیوں بلائی گئی ہے عمر عبداللہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کی اور دیگر رہنماؤں کی نظر بندی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اس حقیقت کو جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس ٹویٹ کے جواب میں کانگریسی رہنماؤں اور سابق وزیر شیشی دھرور نے لکھا کہ عمر عبداللہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور جمہوری ہندوستانی کشمیر میں مین سٹیم کے شائستہ قائدین کے ساتھ کھڑا ہوگا پارلیمان کا اجلاس جاری ہے اور ہماری آواز کو خاموش نہیں کیا جا سکتا اسی دوران پی ڈی بی رہنماؤں امبوبا مفتی نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کشمیر کے لیے متحد ہیں انڈیا کے تمام سرکردہ اخباروں کے اداریے بھی کشمیر پر ہیں انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز نے اداریے میں لکھا ہے وہ اسیار رہیں لیکن شہریوں کے اندیشوں کو دور کریں اس سرکے گنیچے اخبار نے لکھا کہ کشمیر میں ایک ہفتے سے جاری بہران کے دو اناثر ہیں پہلا بیرونی ہے اور اطلاعات کی مطابق حکومت کو مطور جرائے سے پتا چلا ہے کہ پاکستان کشمیر میں دراندازوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے اور انہیں مبینہ طور پر پاکستانی فانس کی پرست پناہ ہی حاصل ہے حالانکہ یہ تمام تربات جھوٹ پر مبدی تھی اخبار نے یہ کہا کہ ملک کے وزیر آزم عبران خان کا واشنگٹن میں جس سے اقبال ہوا اس سے اسلام آباد کا آسلہ بلند ہے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس بہران میں اندرونی اناسے بے شامل ہیں ہرچند کے عملی رازداری ضروری ہے لیکن مرکز کو کشمیریوں کو جن میں ریاست کی سیاسی جماعتیں سیول سوسائٹی اور شہری شامل ہیں اعتماد میں لینا چاہیے لیکن اس کے برعکس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کشمیری رہنما وہاں کے حالات سے بے خبر ہیں اور اب تو وہ نظر بند بھی ہیں دوسری جانب اخبار ٹائمز آف انڈیا نے ٹینس کشمیر یعنی کشیدہ کشمیر کے عنوان سے اپنا اداریہ شائع کیا ہے اور لکھا ہے کہ امرنات رائے زائرین اور سیاہوں کے غیر روایتی انخلاق کے بعد مرکز کو افباہوں کو روکنا چاہیے ادارے میں لکھا ہے کہ امرنات تیاترہ کو معمول سے دو ہفتے قبل ختم کر دیا گیا قابل اگر اور بات یہ ہے کہ صرف بی جے پی حکومت ہی امرنات تیاترہ کو وقت سے پہلے ختم کر سکتی تھی کیونکہ اگر کسی اور حکومت نے ایسا کیا ہوتا تو یہ بیانیاں گردش کرتا کہ دہشت گردوں کی وجہ سے ہندو زیارت کو پورا ہونے سے روک دیا گیا اس حوالے سے واجب سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا سیاہوں اور ظاہرین سے فوراں وادی کو خالی کرانا واقعی ضروری تھا دوسرے مبسرین کا خیال ہے کہ اگر کسی دوسری حکومت نے ایسا کیا ہوتا تو بی جے پی نے ہی ملگیر پیمانے پر شور سرابہ کھڑا کر دیا ہوتا نئے دلی کے پرانے طور کی اتوار کی بات کی جائے تو فوجیوں کی تیناتی رہنماؤں کی گرفتاری انڈرنیٹ فون سروسز موطل اور کرفیو نافذ سوال یہ ہے کہ اگلا سیاسی قدم کیا ہوگا پینتی سے آرٹیکل تین سو ستر کو تو خدم کر دیا گیا امرداتی آترا کے اختصام تک انتظار کیوں نہیں کیا گیا انڈین ایکسپریس نے نئے دلی پرانے طور کی عنوان سے رکھا کہ ایک بار پھر مرکز نے وادی کو پیغام دیا ہے کہ وہ تنہا فیصلہ کرے گی اور اس کی کوئی نہ کوئی توزیلی پیش نہیں کی جا رہی اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کس روک میں بیٹھتے ہیں اور تناظر کیا بنتا ہے